موسیقی 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 اسلام علیکم اینڈ ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ بہت ہی اچھے اور خیر و آفیت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں شکر الحمدللہ اور آج جو ہے نا پھر اتنی ڈیلے کے بعد میں ویلوگ ڈال رہے ہوں اس کے لئے معذرت اور صبح صبح جو آج میں مورننگ وار کرنے آئی تھی بلکل جو فجر کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ بعد ہی میں نیچے آگئی تھی تو اتنی زیادہ فوق تھی میں تو حیران رہ گئی 48 تیمپریچر ہے تقریباً دوبائی کا اور جو ہے نا اور صبح جب میں نے فجر کے بعد پردہ ہٹایا تو مجھے اتنی زیادہ دھن لگی میں نے کہا ہی میری غلط فہمی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی لیکن اس وقت کافی اندھیرہ بھی تھا تو لائٹوں کے اندر سے نظر آ رہی تھی دھنڈ اتنی زیادہ پھر میں نیچے آئے وارک کرنے کے لئے اتنی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور جو دھنڈ اتنی زیادہ بلکل بلیلنگ نظر نہیں آ رہی تھی تو پتہ نہیں کیا سینے اتنی گرمی اس کے بعد ہو گئی تیمپریچر اتنا زیادہ ہائی ہو گیا دست گیارہ بجے کے قریب اور صبح صبح اتنی زیادہ تھنڈ تھی یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ دن سے رات کر لیتا ہے رات سے دن کر لیتا ہے اور اتنی گرمی سے دھنڈ بھی کر سکتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جب چاہے کر سکتا ہے اس لئے پریشان نہیں ہونا چاہیے زندگی میں یہ چیز دیکھنے کے بعد مجھے بہت amazing view دیکھنے کے بعد بہت اچھا لگا کہ واقعی جتنا انسان مشکل کے اندر ہونا اس کے بعد اللہ چاہےنا تو ایک سیکنڈ کے اندر جو آپ کی جتنے بھی غم کے اندر ہونا آپ خوشی کے اندر convert ہو جاتے ہیں سب کو اس لئے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے بعد میں اوپر آگئی اور آج میں نے جو ہے سوچا کہ میں بریٹ کے ساتھ ناشتہ کروں گی بہت دن ہو گئے ہیں اور میرے پاس ایک مکسچر سا بڑھا ہوا تھا ایکچولی تھوڑا سا ایک کا بوائل ایک کیے ہوئے تھے اور اس کے اندر چکن بوائل ہوا تھا اور کالی مرچے اور کارا لمک اور اس طرح کی تھوڑی بہت چیزیں جو ڈال کے نا بہت لائٹ ویٹ سا مکسچر تھا وہ میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ میں وہی جو ہے نا آج بریٹ پہ جو ہے نا لگا کے سینوچ بنا کے کھالوں گی کیونکہ بریٹ جو ہر روز اکیلے کے لیے کھانے یا انڈے کے ساتھ کھانے کو دل نہیں کرتا تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور تھوڑا سا چٹ پٹا بھی ہو جائے مطلب اس میں کوئی مرچے وغیرہ نہیں بس کالی مرچے ہے تو یہ بہت لائٹ ویٹ اور بہت اچھا مجھے لگا خیر صبح کا ناشتہ میں ہیوی کرتی ہوں بہت دنوں سے کر رہی تھی ہیوی لیکن اچانک سے موٹ چیز ہو جاتا ہے کچھ جو ہے نا ہلکا پھوکا کھانے کو تو اس لیے میں نے سوچے کہ میں یہ والا کھا لیتی ہوں اور آپ بتائیں کہ آپ لوگ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں آج کل گرمیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں تو ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ بہت لائٹ ویٹ چیزیں کھائے اور کوئی مسالے والی چیزیں نہ کھائے اور پراتھے نہ کھائے اور سارے اس طرح کی چیزیں نہ کھائے لیکن میرے خیال سے تھوڑا سا ہیوی ناشتہ کرنا چاہیے صبح دوبائی کا جو اس کی بھی بچہ تھی بچہ تھے کیونکہ بسس میں بھی ایسی ہے اور آفس میں بھی ایسی ہے ہر جگہ تو ایسی ہے جو پاکستان کی گرمی اور انڈیا کی گرمی ہے نا نو ڈاؤٹ کہ سلیوٹ کرتے ہیں لوگوں کو بہت ہی ناقابل برداشت ہے کیونکہ ہم جو ہمارے جو گھروں میں بھی وہاں ایسی لگے ہوتے وہ ایک ہی روپ میں ہوتا اور بار بار نکلو باہر اندر جاؤ وہ اندر بار رہا ہو تو اس چکڑ کے اندر وہ بھی بھی جارا کولنگ نہیں کرتا اور اتنا ہائی ٹیمپریچر رہتا ہے جب تک پورے گھر کے اندر ایسی نہ نہ چلے تو کچھ بھی وہ ایسی نہیں کر سکتا تو اس طرح جو ہے نا یہاں پر بچہ تو جاتی ہے تھوڑی کہ پورا جو گھر ہے اور کچھن ہے اور واش روم ہر چیز نارمل رہتی ہے سیم ٹیمپریچر میں رہتی ہے تو یہ بات بہت اچھی ہے دبائی کی اس لئے مجھے زیادہ گرمی محسوس نہیں ہوئی بس پانی وانی گرم ہے تو اس لئے زیادہ محسوس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے اور یہاں پر جو میرے سینڈویچ تھی وہ تیار ہو چکے تھے اور کیچپ جو ہے پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے شاید میں نے ہلائی نہیں ہے تو وہ الگ الگ ہو گیا ہے پانی اور اس کا کیچپ جو ہے تو اس کے بعد یہاں شام کے ٹائم جو ہے ہم آج جا رہے تھے سینٹر مول ہمیں کچھ شاپنگ کرنی تھی کیونکہ کچھ عرصے کے بعد جو ہم پروگرم بنا رہے ہیں پاکستان جانے کا تو ہم تھوڑی بہتی شاپنگ کریں گے ظاہر ہے دیکھیں گے پہلے جا کر کہ کہاں پر ڈسکاؤنٹ میں کوئی چیز مل سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں پھر سب کے لئے تھوڑے تھوڑی بھی لے کے جاؤنا تو بہت زیادہ بن جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج جا کے ہمارے جو سینٹر مول ہے وہاں پر کہ ہمیں کیا مل سکتا ہے سب سے پہلا سٹاپ جو ہے وہ ہم نے یہاں کیا ممسو پہ یہ منی سو بھی ہے اور ایک ممسو کے نام سے دو الگ الگ سٹور ہیں تو یہاں میں سب سے پہلے آئی کیونکہ مجھے یہاں سے جو ہے نا وہ ٹنکل ریزل نہیں ہوتے وہ چاہیے تھے کیونکہ میں آئی بروز جو ہے وہ یہاں جا کے پولر وغیرہ کسی جگہ سے نہیں کرواتی میں خود ہی گھر میں بنا لیتی ہوں تو مجھے ان کے جو زیادہ اچھے لگی تھے میں نے پہلے ایک دفعہ دیکھے تھے تو میں نے سوچ میں یہی سے آکے لوں گی بھلے جتنے بھی مہنگے آ جائیں کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے چاہئے سب سے زیادہ جہاں موسوسی چیز کو لگتے ہیں اور کچھ عرصے بعد میرے خیال سے اس کو ڈسکارڈ بھی کر دینا چاہیے اتنا زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے بار بار تو میں یہاں سے وہ پہلے دیکھوں گی اور اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی میک اپ کی اور گھر کی اور بچوں کی سب چیزیں تھی تو مجھے یہ شاپس جو ہوتی ہیں اس طرح کی سٹور دیکھنے بہت مزہ آتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت یونیک یونیک گیجٹس اور چیزیں ہوتی ہیں جو آنکھوں کو بھی اچھی لگتی ہے ہم دل بھی کرتا ہے کہ بندہ لے لیکن یہ بہت ہی مہنگی ہے سٹور مہنگا ہے یہاں پر تو اس کی بجائے جو ہم کہیں اور سے جا کے دیکھیں گے کیونکہ میں زیادہ کونٹیٹی میں چیزیں چاہیے تو یہاں سے سب کے لئے تو بائی نہیں کر سکتے فیلحال ہم نے غلطی کی ہم آہستہ ساتھ ساتھ شاپنگ کرتے رہتے تو اتنا زیادہ آچانک سے برڈن نہیں پڑنا تھا تو ایسے ہی کرنا چاہیے جو بھی لوگ باہر رہتے ہیں وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ وہ پورا سال جو ہے وہ آہستہ ساتھ شاپنگ کرتے رہتے ہیں چیزیں کٹھی کرتے رہتے ہیں اور پھر انڈ پر لے کے گفت جاتے ہیں تو جو ہمیں ٹائم بھی ملا تھا مطلب کم ہی تھا ہمارے پاس ٹائم چھ مہینے تو ہمیں آئے ویوک ہوئے تو ہم کہاں سے شاپنگ کرتے ہیں فیلال تو ہم کودی سیٹ ہو رہے تھے انشاءاللہ جو نیکس ٹائم ہے پھر ہم جائیں گے تو کچھ اور اچھا سا لے کے جائیں گے تو ابھی دیکھتے رہتے ہیں آپ ساسا شاپنگ کرتے ہیں یہاں سب سے پہلا سٹور تو ہم نے یہ وزٹ کر لیا اس کے بعد ہم اوپر برینڈ فور لیس میں بھی گئے تھے اور لولو میں بھی گئے تھے بہت اچھا لگیوی تھی لولو پہ تو وہاں سے بھی کچھ چیزیں بھائی کی وہ نیکسٹ و لاغ میں آپ کو دیکھنے کی ملیں گی اس کے علاوہ ملیں گی اور اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ ہم کس اور سٹور پہ جائیں گے ایک سپلور کریں گے اور بہت سارے چیزیں کہ گیا گفٹس لے کے جا سکتے ہیں اور کیا کیا لے کے جانا چاہیے تو آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے خیر یہاں پر یہ مجھے مل گئے تھے اور اس میں بھی کافی زیادہ ویرائٹی تھی کہ میں کون سا لوں تو میں نے ایک چوز کر لیا اور یہ چیز مجھے اتنی زیادہ پسند آئی اتنی زیادہ پسند آئی مساج کرنے والا اس کے آگے لگا تو الیکٹرک تھا میرے خیال سے یا سل اگرہ شاید ڈلتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا کہ آپ خود گھر میں بھی مساج کر سکتے ہو اس سے اور اس کے علاوہ ان کی جیولری بہت ہی یونیک اور پیاری تھی بہت لائٹ لائٹ تھی اور اچھی لگ رہی تھی بہت زیادہ اور جو ہے اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ جیولری اور کافی کی چینز اور بہت ہی یونیک گیجٹس ہوتے ہیں آپ پر بہت دل دیکھ کے جنہیں وہ اچھا محسوس کرتا ہے یہی سب کچھ جو ہے نا وہ ڈے ٹو ڈے میں بھی پڑھا ہوئے اور اتنی ریزنیبل پرائس میں وہاں پڑھا ہوئے تو میں انچہ لوگ کوشش کروں گی کہ وہاں سے ہی پرچیز کروں کیونکہ یہاں بہت تو ایک ایک جو مطلب کہ ایک ایک چیز کی قیمت ہے وہ زادہ ہے وہاں بلک میں چیزیں اصل میں ملتی ہیں تو شاید اس لئے تھوڑا سستہ پڑتا ہے تو وہیں سے جا کے انشاءاللہ ہم بائی کریں گے خیر آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا اور جو لوگ باہر رہتے ہیں مجھے مشورہ دیجئے گا کہ ہمیں کیا لے کے جانا چاہیے اور کیا آسانی سے مل سکتا ہے یہاں سے دبائی سے اللہ حافظ